تعمیرات کا مواد عمارت کا اصل سمان مٹی کے ایٹ کا تھا جو لکڑی کے سانچوں میں تشکیل دیا گیا تھا جس کی طرح اڈوب ایٹوں کو بنایا جاتا تھا ایٹوں کا سائز اور شکل میں بڑے پیمانے پر مختلف ایٹوں سے مختلف ہوتی ہیں جنہیں ایک ہاتھ میں اٹھایا جا سکتا ہے اور جتنا بڑا موال سلیپ آئیتہ کار اور مربع ایٹیں دونوں عام تھی وہ عملی طور پر ہر بندن کے انتظام میں رکھے گئے تھے جو تصوریاتی اور قابل نفاس تھے مٹی کی گولیاں پر ڈرائنگ بات کے اداروں سے زندہ رہتی ہیں جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امارتیں ایٹوں کے مڈیولز پر رکھی گئی ہیں 3500 قبل مسیح میں فائر شدہ ایٹیں سمال میں آئیں اور زندہ بچ جانے والے ریکارڈ مزدوری کی ایک انتہائی پچیدہ تقسیم کو الگ کاموں اور تجارتوں میں ظاہر کرتے ہیں فرش کی ایٹیں اور پتھر کو فرش کے لئے استعمال کیا گیا تھا عام طور پر زندگی پچیدہ رسم کے تحت چلتی تھی اور اس سے امارتیں بنانے اور پہلی ایٹوں کو ڈھالنے کی رسومات تک بڑھ جاتی ہیں اس یقین کے برخلاف اس محراب کی تخلیق رومیوں نے نہیں کی تھی بلکہ ان کو تہذیبوں میں استعمال کیا گیا تھا بعد میں میسوپوٹیمیا کی تہذیبوں خاص طور پر بابل اور وہاں کے سوسا نے اپنی امارتوں کے اندرونی اور برونی حصے کو گلیشٹ سے سجاتے ہوئے ایک بہتی عالی ڈگری تک گلیشی ہوئی ایٹ کا کام تیار گیا ایٹوں کی امداز سے جن کی مثالوں سے تہران ایسار قدیمہ کے میوزیم پیرس میں لورو میوزیم اور برلن کے پرگومین میوزیم میں زندہ ہیں تعمیر نو کے بڑے کام شروع ہونے سے پہلے 1932 میں بابل ایسار قدیمہ کا مقام تھا مواد اڈوب کی تعمیر کا استعمال قدیمہ زمانے میں ڈیلی امارتوں اور عام مقامات کے لئے کیا تھا اور اب بھی یہ دہی مسئل میں عام طور پر استعمال ہوتا ہے گرم خوشک ابو ہوا مٹی کے ایٹوں کے لئے مثالی تھا جو بارس میں دھل جاتا ہے مصر تھبس میں رامیہ سم ایٹوں کی تعمیر کی امدہ مثال پیش کرتا ہے کیچر سے ایٹ پر مستمیل بڑے اسٹور ہاؤسینز بھی بچ جاتی ہیں جو فارم بارگ کی ضرورت سے بچنے کے لئے ڈھلوان کورسز کے ساتھ تعمیر کیے گئے ہیں عظیم الشان امارت پتھروں میں تعمیر کی گئی اکثر بڑے پیمانے پر میمار کے خانے سے ایراموں اور مندروں میں بڑے پیمانے پر بلاغس کو منتقل کرنے کے لئے استعمال کی جانے والی تقنیق وسیع بحث کے تحت رہی ہے کچھ مسننفین نے مشوہ دیا ہے کہ بڑے کو پتھر نہیں کٹا جا سکتا بلکہ کنکریٹ سے گھڑا کیا جا سکتا ہے موسیقی